اسلام علیکم ٹرینڈز گیس صاحب سب امید ہے سب خیرت سے ہوں گے میں ہوں افر فرحان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب سینل مائی لائف سٹائل تو آج میں ڈرما شائن آئل فری فیشل کٹ کی پھول فیشل کٹ کی ریویو کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ افک کرتی ہو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی ویفور آفٹر میں اپنی پکس بھی آپ سے شیئر کروں گی تو چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت تھی میری سکن کی پورز کتنے اوپن ہیں اور میری سکن کتنے خراب ہیں اور اس کے بعد جب میں نے یوز کرنا سٹارٹ کیا تو یہ میرے فرسٹ ویک کی سیکنڈے کی میں نے سیکنڈ ٹائم جب فرسٹ ٹائم سٹارٹ کیا تھا تو میری سکن ایسی ہو گئی تھی پورز کلوز ہونا شروع ہو گئے تھے اس کے بعد دیکھتے جائیں آپ کے میرے یہ دو ہفتوں کے ریزلٹ ہیں یعنی کہ ففٹین ڈیرز کا ریزلٹ ہیں ففٹین ڈیرز میں تقریبا میں نے تین بار یہ یوز کی ہے آپ اپنے حساب سے اپنا ٹائم پیریٹ بنا لی جگہ تو یہ میں آپ کو اپنی پکس دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ پندرہ دن کا ریزلٹ ہے اس کٹ کا یہ بہت امیزنگ کٹ ہے اور میں بلکل ریکمنڈ کروں گے سب کو کہ آپ ضرور لیں اور اس کو ٹرائے کریں اگر آپ کی آئلی سکن ہے تو یہ بیسٹ بیسٹ آکشن ہے آپ سب کے لیے تو میں آپ کو یوز کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں سب سے پہلے سٹیپ ون یہ ان کا فیس واش ہے ویل فری فارمنگ فیس واش ہے یہ بھی اس سے آپ اچھی طریقے سے اپنا فیس کو کلین کر لیں فیس واش کر لیں اس کے بعد ان کا جو درمش شائن کی کمبر کلینزنگ ملک ہے اس سے آپ اپنی سکن کو اچھی طریقے سے کلینز کر لیں پہلے تاکہ آپ کے درٹس وغیرہ جو بھی ہے مٹی وٹی آپ کے سکن سے وہ سب ریموو ہو جائے سٹیپ نمبر تھرڈ ہے بلیچنگ تو آپ کو جو بھی بلیچ سوٹ کرتی ہے آپ وہ کر لیں میں ڈرما کاؤس کی ہی پریفیر کرتی ہوں کیونکہ یہ ون آف دی بیسٹ بلیچز میں سے آتی ہے اور اس کے بھی میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو فورتھ سٹیپ ہے ہمارا سٹیم یہ جو بھی میں سٹیپس بتا رہی ہوں لازمی کی جگہ سٹیم بہت ضروری ہمارے سکن کے لیے جو سٹیم کی وجہ سے ہماری سکن پر ایک اچھا سا گلو آتا ہے تو اگر آپ پاس سٹیمر ہے تو آپ سٹیمر سے سٹیم لے لیں نہیں تو کسی برطر میں پانی موئل کر کے اس سے بھی سٹیم لے سکتے ہیں سٹیپ نمبر فائیف ہے مساج کریم تو اچھی دریکی سے آپ اپنی سکن کو مساج کیجئے اور سرکولر موشن میں لیکن بلکل ہلکی ہاتھوں سے اس کے بعد سکس سٹیپ ہے ہمارا سکن پولیشر سکن پولیشر ہمیں تھوڑا سا زیادہ لینا ہوتا ہے کیونکہ وہ جو اگر آپ باقی پروڈکٹس کم کم لے رہے ہیں تو یہ تھوڑا سا زیادہ لینا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہے ہمارا فومنگ سکرب اس کی بھی ویڈیو میرے چینل پر آل ریڈی موجود ہے آپ جا کے وہاں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈز جو بھی ہیں اس کو ریموو کریں گے اچھی دریکی سے ہل کے ہاتھوں سے تو بلیک ہیڈ ریموو کرنے کے بعد اگر آپ کی سکن ریڈ ہو گئی ہے یا نشان پڑ گئے ہیں نو سپن کے وجہ سے تو آپ دو تین منٹ کے لیے دوبارہ سٹیم لے سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے آپ کی مرضی ہے آپ لینا چاہیں تو لے لیں لاسٹ سٹیپ ہے ہمارا ماسک تو یہ ان کا پیل آف ماسک ہے جو مجھے سوٹن ہی کرتا میں نے ایک باری یوز کیا جیسے میرے پیمبل زیادہ بڑھ گئے لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس کو پیل آف نہیں کرنا اس کو وارم وارٹر سے واش کرنا ہے تو یہ آپ یوز کر کے دیکھ لیں اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ ضرور ٹریک کریں تو یہ تھا میرا ریویو اور طریقہ یوز کرنے کا امید ہے آپ کو سمجھا آگیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز اپنے فرنڈ سرکل میں ضرور شیئر کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس ویڈیو کی من پروڈکٹس کی میں نے ڈیٹیلز اس لئے نہیں بتائی کیونکہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز میرے چینل پر جائیں اور وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ